بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سید سلطان بخار اور میں ہوں نبی لاعزی سب سے پہلے آپ کی ہیڈ فانس نواز شریف کی بیماری کا پاکستان میں علاج موجود عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول ہوگا وزیراعظم کی حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہتے ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ سابق وزیراعظم کی صحت کے لیے دعا گو بہترین طبی سہولتیں پراہم کرنے کا حکم بزراء کو بیانات سے روک دیا عمران خان سے علماء و مشاہد کے بفت نے بھی ملاقات کیا پاکستان امن پسند ملک وزیراعظم نے سکھ پیراتری سے کیا وعدہ پورا کر دیا کرتار پور رہداری سے متعلق دونوں ممالک کے معاہدے پر دستخر یاثریوں کی عامد و رفت سمیں دیگر طریقہ ایکار پر اتفاق رہداری کی مد میں بیس ڈالر فیس وصول کی جائے گی عمران خان نو نومبر کو منصوبے کا افتتاح کریں گی کپتان کی قیادت میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیاب کاروباری آسانیوں سے متعلق عالمی بینک کی فہرست میں اٹھائیس درجے بہتری عالمی رینکنگ میں چھٹی پوزیشن بھارت اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا وزیر اعظم کی قوم کو مبارک باگ مشیرت اجارت کہتے ہیں حکومت سرمایہ کاروں کے لیے وزید سازگار ماحول پیدا کرے پاکستانیوں کو خوش خبریاں ملنے لگی امیرکہ سیاحت کے شعبے میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سکردو سمیت مختلف علاقوں میں سیاحتی مراقص خائم کرنے کا فیصلہ مرشد بھی ترقی کی پٹفی پر روا مالی سال کی پہلی سرماہی میں فوڈ مصنوعات کے برامدات میں چودہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں تین فیصد اضافہ سرویسیز اسپتال میں زیر علاج نباز شریف کی طبیعت میں بہت ڈاکٹروں کے مطابق سابق وزیر آزم کو ایمیون تھرمبوس آجوپینیا کا مرض لاحق جو قابل علاج ہے پروفیسر محمود آیاز کہتے ہیں بون میرو ٹیسٹ نہ ہوا نہ ٹرانسپلانٹ کی خبروں میں صدا کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینٹ شہباز شریف کی درخواست پر سمات کل کرے گا دفاق اور پنجاب کے سیکرٹیز داخلہ سمیت پریکین کو نوٹسز جاری بیرون ملک علاج کی استدعہ پر لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر محمود آیاز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ڈاکٹر شمسی کی ریپورٹ بھی مانگ دی نواز شریف کی صحت سے متعلق پریشانی والی کوئی بات نہیں دو تین روز میں طبیعت بہتر ہو جائے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کون گیا کہتی ہیں سابق وزیراعظم کے بیشتر ٹیسٹ ٹھیک آئے وہ سرویسز اسپتال میں اپنے علاج سے مطمئی ہیں تیبی سہولتوں کے باوجود لیگی رہنماؤں کی تنقید پر شمیلہ فارو کی بول پڑی پویٹ میں کہا میرے والد کو اوپن ہارڈ سرچری کے تین روز بعد ہی جیل میں ڈال دیا کیا روتی منتیں کرتی رہی لیکن نواز شریف نے کوئی مدد نہیں کی سب کچھ دیکھنے کے باوجود سابق وزیراعظم کی صحت کے لیے دعا مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کو ٹیلی فون خیریت دریافت سابق وزیراعظم میں طبیعت خرابی کے باوجود آزادی مارچ میں لیگی کارکنوں کی شرکت کا عیادت ترجمان جے یو آئی کا دعا آسیف علی زرداری کو مزید دو روز پرمز اسپطال میں زیر علاج رکھنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ نے کہا طبی معاینہ جاری ہے سابق صدر کو ڈپریشن شدید جسمانی کمزوری کی شکاہیں شگر لیول معمول پر نہیں آیا آزادی مارچ پر حکومتی اور رہبر کمیٹل میں مذاکرات کل ہوں گے وزیراعظم کے اسطفے پر کوئی بات نہیں ہوگی وزیر دفاع نے اوپوزیشن پر واضح کرتا پرویز خٹک نے کہا آزادی مارچ کی اجازت کسی دباؤ میں آ کر نہیں خالد مقبول صدی کی بولے احتجاج سب کا حق ہے لیکن عام آدمی متاثر نہیں ہونا چاہے چیئرمن سینٹ سادق سنسرانی اور پرویز خٹک کی چوزری برادران سے ملاقعہ آزادی مارچ اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا واضح سے انکار نہیں کیا اکتیس افطوبر کو کافلہ اسلام آباد میں داخل ہوگا کراچی میں بڑے جلسے کا اعلان دہشت گرد بھارت امن برباد کرنے پر تل گیا ایل او سی پر ایک بار پھر سیز فائر کی دھجیاں اڑا دیں انڈین فوج کی شہری آبادی پر گولہ بھائی تین شہری شہید چار زخم پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کار ربائی دشمن کی جوکیوں کو نشانہ بنا مقبوضہ کشمیر میں 81 دن بھی کرفیو اور لوک ٹاؤن ہٹڈر موٹی کے تلاف دنیا بھر میں آوازیں بلن امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کشمیریوں کو ملنے والے درد کی داستانیں شایع کر دی لکھا قابض پہنچ بچوں کو قید کر رہی ہیں سرینگر اسپتال کی ڈاکٹر نے بتایا ادویات ناملنے پر کینسر کے مریض درد سے چھی کھیں مارتے ہیں موسیقی Parallels with with Nazi Germany and with the Holocaust are actually very apt because the RSS in India and about whom concerns were raised in the morning as well is a nation-wide paramilitary that is the ideological parent of the current ruling party And the RSS has avowedly an idea of turning India into a Hindu nation It also has this idea of an undivided India Where everything else in the region will become a part of a Hindu India امریکی کانگریس کمیٹی میں بھارتی مظالم کے گونت گواہوں نے ہٹلر موڈی کا بھیانک روپ بینقاب کر دی کشمیری عدیب ڈاکٹر نتاشا کول نے کشمیریوں کے قطریان کو سانہا جلیاں والا باق سے تشبیر بھارت سے معافی کا بھی مطالبہ امریکی وزیر خارجہ ایلیس ویلز بولیں مقبوز آبادی کو متنازہ علاقہ مال اقوام متحدہ کو وجود میں آئے چوہتر برس مکمل عالم تنازات کے حل کے لیے بننے والے ادارے کی کارکرت کی پر سوال یا نشان مظلم کشمیری آج بھی قراردادوں پر عمل درامت کے منتظر وزیر آزم کا بھی ایک خصوصی پیغام کہتے ہیں جو ان مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ریاستی انتخابات میں بھارتی حکمران جماعت بی جے بی کو دھچ گا ستائیس سیٹیں کم ہو گئے انتہا پسند شیف سینہ کے ساتھ مل کر ایک سو اٹھاون نشستوں پر کامیاب کانگریس کا سکور بڑھ گیا ایک سو تین سیٹوں پر فتح حکومت بنانے کے لیے چھوٹی جماعتوں کی ویلیو بڑھ گیا ہر اہم مقدمے کی ایک ہی کہانی سنا یا پھر گوا منہری سانہہ صاحبان پر خوب شور مچا سچری کے ہلکار گرفتار ہوئے مقدمہ بھی چلا فیصلہ کن مرحلہ آیا چینی شاہدین مکر گئے فائرنگ کی ویڈیو موجود لیکن تمام مرحلے آدم چواہت پر گئے کیا سزا صرف کمزوروں کے لیے ہیں سرگودھا میں پیچر تشدد کیس میں بھی وہی نتیجہ مصالحت ہونے پر موڈل عدارت نے اصلم مڑھ گیانا سمیت تمام ملزموں کو بری کر دی دو ہزار دو میں سابق رپنے قومی اسمبلی نے کھلی کچہری میں مقامی سکول کے استاد کو ساتھیوں سمیت بدترین تشدد کا نشانہ بنایا موٹاپے کی بیماری نے بچپن کی خوشیاں چھین لیں گجرات میں پانچ من بسنی بارہ سالہ لڑکا حصول تعلیم اور کھیل پوٹ سے محروم والدہ نے حکومت سے علاج کے لیے مدد کیا بھی اور میٹسیکو کی سڑکوں پر جوکرز کا راج اوٹ پٹانگ حرکتوں سے چہروں پر ہنسی بکھیر تھے ناظرین ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وزراء کو نواز شریف کی صحت سے متعلق بیانات سے روک دیا ہے کہتے ہیں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کو ہیں انہیں علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی وزیراعظم سے علماء مشاہد کے وفد نے بھی ملاقات کی آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وزراء کو نواز شریف کی صحت سے متعلق بیانات دینے سے روک دیا ہے کہتے ہیں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کو ہوں اور انہوں نے مزید کہا کہ انہیں علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں نواز شریف کی صحت کے معاملے پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف کی بیماری کا پاکستان میں علاج موجود ہے انہیں بہترین طبی سہولیات دی جائیں گی مسلم لیگ نون کے قائد سے متعلق عدالت جو فیصلہ کرے گی اسے منو ان تسلیم کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ بھارت آج عالمی بینک کی رینکنگ میں چودہ پوائنٹ اوپر گیا جس پر پورا بھارت خوشی بنا رہا ہے پاکستان کی پوزیشن میں اٹھائیس پوائنٹ بہتری ہوئی اور یہاں دھرنوں کی باتیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف علماء و مشایخ کے وقت سے ملاقات کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرنا ہے اور عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں ریاست مدینہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا مشایخ کرام نے ملکی استحکام اور تعمیر و ترقی کے زمن میں وزیراعظم کو اپنی مکمل سپورٹ اور تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم عمران خان نے اختلافات بھلا کر سیاسی مخالف نوازشریف کے لیے دعا کر دی ٹویٹر پیغام میں عمران خان نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن نوازشریف کی بہتر صحت کے لیے دعا گو ہیں متعلقہ حکام کو سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایک ٹویٹر پیغام میں عمران خان نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن نوازشریف کی بہترین صحت کے لیے دعا گو ہیں متعلقہ حکام کو سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں اب آپ کو بتائیں کہ عالمی بینک نے کاروبار کے لیے گزشتہ ایک برس کے دوران سب سے زیادہ آسانیہ پیدا کرنے والے دس ملکوں کی فہرست میں پاکستان کو شامل کر لیا ہے پاکستان نے ایز آف بیزنس ریفارمز میں بھارت اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے معاشی اصلاحات کرنے میں پاکستان جنوبی ایشیا میں سر فہرست ہے اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے اصلاحات کی حکومت کے کاروبار میں آسانیہ پیدا کرنے کے دعوے حقیقت کا روب دھارنے لگے ورلڈ بینک نے پاکستان کو کاروبار میں سب سے زیادہ آسانیہ پیدا کرنے والے دس ملک کی فہرست میں شامل کر لیا پاکستان کاروبار میں آسانیہ پیدا کرنے والے ٹاپ ٹین ملک میں شامل ہو گیا ہے اس فہرست میں پاکستان کا چھٹا نمبر ہے جبکہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی پہلی پوزیشن ہے ریپورٹ میں بتایا گیا پاکستان نے اقتصادی ریفارمز میں بھارت اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پیٹری اصلاحات کے نفاظ سے پاکستان کی عالمی رینکنگ میں 28 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے جس کے بعد پاکستان عالمی رینکنگ میں 136 وے نمبر سے 108 وی پوزیشن پر آ گیا ہے بینکوں سے قرض لینے سے متعلق سرمایہ کاروں کی مشکلات حل کرنے میں پاکستان کی درجہ بندی 58 وے نمبر پر آ گئی ہے ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں بتایا گیا اقلیتی شیئر ہولڈرز کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کا 26 وے نمبر ہے جبکہ کاروبار شروع کرنے سے متعلق پاکستان کی درجہ بندی 130 سے بہتر ہو کر 72 ہو گئی ہے پاکستان کی ریپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اپنی ٹویٹ میں کہا پاکستان نے ورلڈ بینک کی رینکنگ میں بہتری کی تاریخ رقم کر دی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے کاروبار میں آسانیہ پیدا کر کے اپنے منشور میں کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا پاکستان نے ورلڈ بینک کی ای او ڈی بی رینکنگ میں اپنی تاریخ کی سب سے بہترین طرف تھی حاصل کی ہے گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان کی رینکنگ پچاس درجے نیچے گئی تھی مگر اب اس میں 28 درجے بہتری آئی ہے تاہا وہ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے محنت کر کے اس بہتری کو ممکن بنایا کے حوالے سے دنیا کے بہترین ملکوں میں ہوگا پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر بولیٹر میں شامل کریں گے کاروباری آسانیوں سے متعلق عالمی بینک کی فہرس میں پاکستان کی 28 درجے بہتری آئی ہے مشہر تجارت عبدالرزاق داؤت کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے اقدامات کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے حکومت سرمایہ کاروں کے لئے مزید سازگار محول پیدا کرے گی اب آپ کو بتائیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ میں دو سو عرب مالیت کے انرجی سکوک بارنز سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق انرجی سکوک بارنز دس سال کی مدت کے لیے اجارہ کی بنیاد پر جاری کیے جائیں گے اور دو سو عرب کے سکوک بارنز ملکیتی کمپنی پاور ہولڈنگ لیمیٹڈ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اس پیشکش میں مالیاتی ادارے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ دار براہ راست سرمایہ کاری کر سکیں گے سکوک بارنز کے اجراہ کا مقصد تبانائی کے شعبے میں سرمایہ کی فراہمی ناظرین پاکستانی سیاحت کے لیے بھی اچھی اور بڑی خبر ہے امریکہ سے آنے والے وفد نے پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے ریپورٹ میں چانیں گے یہ بڑی خوشخبری امریکی وفد نے پاکستان میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا امریکی وفد نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی جس میں سکردو سمیت مختلف علاقوں میں سیاحتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے گنڈاپور نے امریکی وفد کو بتایا کہ گلگت بلدستان بہتر سال سے ٹیکس فری زون ہے سکردو ائرپورٹ کو بھی عالمی طرز پر قائم کیا جا رہا ہے جبکہ گلگت بلدستان میں غیر ملکی سیاہوں کے لیے نو سی کی شرط ختم کر دی گئی ہے امریکی وفد نے کہا کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اور یہاں سرمایہ کاری کے بھی وسیع مواقع موجود ہیں ملکی معیشت سے متعلق ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان کی برامدات میں نمائع اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روا مالی سال کی پہلی سہمائی میں فوڈ مسنوات کی برامدات میں چودہ فیصد اور ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات میں تین فیصد کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس ریپورٹ میں مزید جانیں گے ایک تصادی ٹیم کی کاوشیں رنگ لانے لگی ملکی معیشت ترقی کی پٹڑی پر چڑ گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق روا مالی سال کی پہلی سہمائی میں فوڈ مسنوات کی برامدات چودہ فیصد اضافہ کے ساتھ اٹھانوے کلوڑ سنتالیس لاکھ ڈالرز رہی گوشت سے بنی اشیا کی برامدات میں باون فیصد اور چاول کی برامدات میں پچاس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح پھلوں کی برامدات میں دس فیصد سبزیوں میں کس فیصد اور تمباکو کی برامدات میں دو سو ستر فیصد کا نمائع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کی جائے ٹیکسٹائل سیکٹر کی تو اس شعبے کی برامدات میں دو اشاریہ نو پانچ فیصد بہتری آئی ہے ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق روا مالی سال کی پہلی سہمائی میں ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات تین ارب سنتیس کروڑ ڈالرز رہی خام کپاس کی برامدات میں چون فیصد نٹ ویئر میں گیارہ فیصد اور ریڈی میٹ گارمنٹس کی برامدات میں ایک اشاریہ چار آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے وزیر آسم نے سیکھ براتری سے کیا وعدہ پورا کر دیا پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار پر رہداری کھولنے سے مطالق معاہدہ ٹیپ آ گیا دونوں ممالک کے جانب سے دستخط کر دیئے گئے سیکھ ہی آسمیوں کی عام دورفظ میں دیگر طریقہ ایکار پر اتفاق ہوا نو نومبر کو افتتا کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان امن پسند ملک ہے اور پاکستانی امن پسند ہیں وزیر آسم نے اس کا واضح ثبوت دے دیا سیکھ براتری سے کیا وعدہ پورا کر دیا اسی پر اسلام آواز سینٹر کی ریپورٹ دیکھیں تارپور زیرو پوائنٹ کے مقام پر معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی پاکستان کی جانب سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل اور بھارت کے جوائنٹ سیکریٹری داخلہ داس نے موہدے پر دستخط کیے آن دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار سیکھیاتری گردوارہ آ سکیں گے پہلا جتھا نو نومبر کو کرتار پور آئے گا رہداری کی مد میں بیس ٹالر فی یاتری وصول کی جائے گی دس دن پہلے وہ ہمیں ایک لسٹ ضرور دے دیں گے سو دیکھ کہ ہمیں معلوم ہو کہ جی نو تاریخ کو مثال کے طور پر تین ہزار لوگوں نے آنا ہے دس تاریخ کو چار نے آنا ہے گیارہ تاریخ کو ایک ہزار ہم ان کو پروپرلی ریسیف کر سکیں اور اس میں کو مس مینجمنٹ نہ ہو ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر آزم عمران خان نو نومبر کو کرتار پور رہداری کا افتتا کریں گے جس کے لیے پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے ترجمان نے سکھیاتریوں کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا وزیر آزم عمران خان نے کرتار پور رہداری منصوبے کا سنگ بنیاد 28 فروری 2018 کو رکھا تھا گردوارے کے گرد ایک لاکھ باون ہزار مربع فوٹ پر بارہ دری تعمیر کی گئی جس میں درشن ڈیوری میوزیم لائبرری اور دو ہزار افراد کے لیے لنگر خانہ بھی بنایا گیا ہے یاتریوں کے قیام کے لیے چالس کمرے بھی بنائے گئے ہیں جبکہ بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر دس ہزار یاتریوں کے لیے خیمہ بستی بھی قائم کی جا رہی ہے آپ کی مزیدہ ہم خبر ایک بریٹ کے بعد ویلکم بیک ناظرین بلٹن میں ذکر کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کا سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آئی ہے مگر پلیٹ لیٹس کی تعداد میں اتار جڑھاؤ جاری ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ایمیون تھرومبوسائیٹوپینیا کا مرض لاحق ہے جو قابل علاج ہے نواز شریف کی قوت مدافت بڑھانے کے لیے انجیکشنز بھی لگائے جا رہی ہیں امبر قریشی کی ریپورٹ دیکھیں گے نواز شریف کو سرویسز اسپتال میں داخل ہوئے تین روز ہو گئے نواز شریف کے مرض کی ابتدائی تشخیص کر لی گئی ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کو ایمیون تھرومبوسائیٹوپینیا کا مرض ہے جس سے خون کے خلیات ٹوٹنے کے باعث فوری کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں خلیات بنانے کا سسٹم خراب ہونے پر پلیٹ لیٹس میں فوری کمی آ جاتی ہے نواز شریف کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورٹ کے سربراہ محمود آیاز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا مرض قابل علاج ہے اور مطلوبہ دوائی کے استعمال سے ان کے بلڈ سیلز بڑھ گئے ہیں اور پلیٹ لیٹس کی تعداد میں بہتری ہوئی ہے جبکہ نواز شریف کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ایمیون گلوبل نامی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں ایک بار پھر اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی قوت مدافعت بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پھل ہاں نواز شریف کے پیٹ کے ٹیسٹ کو موخر کر دیا گیا کیمرامین آمیر بھٹی اور ساتھی ریپورٹر گوھر بڑھ کے ساتھ امبر قریشی آپ نیوز لاہور وزیر صحت پنجاب کہتی ہیں نواز شریف کی صحت سے مطالق کوئی پریشانی والی بات نہیں ڈاکٹر یاسمی راشد نے مزید کہا کہ سابق وزیراعظم کو تمام طبیعی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ان کی دو تین دن میں صحت بہتر ہو جائے گی ڈاکٹر یاسمی راشد کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں ٹیسٹ کی اوپر جو ہمیں شک تھا کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے آپ کی اپنی جو قوت مدافعت کی جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ کسی آپ کی ہی اپنی سیل کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیسکلی امیونو گلوبلینز ہے کہ آپ جو یہ انٹی باڈیز بنتے ہیں ان کو سپریس کرتے ہیں تاکہ یہ پلیٹرٹس کو ڈسٹرائی نہ کریں نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے ان کو ساری چیز باقاعدہ تاہر شمسی نے ایکسلین کی ان کو بتایا اور ان کا کنسنٹ لیا اور ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کا اس طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور انہوں نے اس ٹریٹمنٹ پر اگری کیا اس وقت ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 160 بائی 90 ہے پلس 72 باقی ان کے سارے پیرمیٹرز الحمدللہ نومل آ رہے ہیں اس وقت وہ کمفٹیبل ہے اور انہوں نے اپنا اتمنان کا ظاہر کیا سارا کے جو میری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی مخالفین کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر جمہوری قوتوں نے ہمیشہ پی 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 قیادت کی کردار کشی کی انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے اگر انہیں کچھ ہوا تو ویفا کی حکومت ذمہ دار ہوگی طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا معطل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کا خصوصی بینٹ شہباز شریف کی درخواست پر سمات کل کرے گا عدالت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس طلب کر لی وکیل خاجہ حارس کا کہنا ہے کہ صورتحال تشویشناک ہیں انتظار نہیں کیا جا سکتا احمد فواد کی ریپورٹ جسٹس محسین اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینج نے درخواست پر سمات کی جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف خود درخواست دائر کرنے کی حالت میں نہیں جسٹس محسین اختر کیانی نے کہا کہ اگر نواز شریف خود دستخط کر سکتے ہیں تو ان کو خود سے درخواست دائر کرنے دیں کل اگر وہ کہہ دیں کہ انہوں نے تو درخواست دائر کرنے کا کہا ہی نہیں تھا وکیل خواجہ حارس کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف ایسا کہہ بھی دیتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا لازمی نہیں نواز شریف خود درخواست دائر کریں ان کے بھائی نے درخواست دائر کی ہے عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ قریبی رشتہ داروں نے درخواستیں دائر کی جن پر فیصلے بھی ہوئے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے سمات کل ہی کی جائے عدالت نے ریجسٹر آفیس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹیسز جاری کر دیئے عدالت نے میڈیکل بورڈ کے نمائندے کو بھی نواز شریف کی حالیہ میڈیکل ریپورٹس سمیت طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپیشل ڈویجنل بینچ درخواست پر کل سمات کرے گا احمد فوار آپ نیوز اسلام آباد ناظرین بریکنگ نیوز شامل کریں گے اسلام آباد سے آپ کو بتائیں کہ انصار الاسلام کے بفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے پابندی آئین کے آرٹیکل دو سو چھپن کے تحت لگائی گئی ہے انصار الاسلام پور تشدد کارروائیوں میں ملوث ہو سکتی ہے چاروں صوبوں اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی انصار الاسلام کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے اسلام آباد سے یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں انصار الاسلام کے بفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو آپ نیوز کی ٹیلیون سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پابندی آئین کے آرٹیکل دو سو چھپن کے تحت لگائی گئی ہے انصار الاسلام پر پور تشدد کارروائیوں میں ملوث ہو سکتی ہے چاروں صوبوں اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی انصار الاسلام کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے انصار الاسلام کے بفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا وہ آپ نیوز کی ٹیلیون سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پابندی آئین کے آرٹیکل دو سو چھپن کے تحت لگائی گئی لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس اور ڈاکٹر محمود ایاس کو طلب کر لیا جبکہ عدالت نے مریم نواز کی درخواست زمانت پر نیپ سے جواب نواز شریف کی رہائی اور بیرون ملک علاج کی درخواستوں کی سمات لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف سرویسز اسپتال میں زیر علاج ہیں تاہم ڈاکٹرز ان کی بیماری تشخیص نہیں کر پا رہے نواز شریف کا بیرون ملک علاج ممکن ہے عدالت کی استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے محلت طلب کی جس پر عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت کی درخواستوں کی سمات کل تک ملتوی نواز شریف کی صحت پر نون لیگ کی سیاست نے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلہ فاروقی کا پارہ ہائی کر دیا کہتی ہیں ان کے والد کو ہارٹ سرجری کے تیسرے روز ہی جیل میں ڈال دیا گیا تھا وہ منت سماجت کرتی نہیں مگر نواز شریف نے کوئی مدد نہ کی شرمیلہ فاروقی کے دل کا حال جانیں گے اس ریپورٹ میں نون لیگ کے نواز شریف لاہور کے سرویسز ہسپتال میں زیر علاج نامی گرامی ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورٹ کی میاں صاحب کی صحت پر کڑی نظر پھر بھی لیگی رہنماوں کے اعتراضات کی بھرمار نون لیگی رہنماوں کے ماتھے پر پڑے پیچو خم دیکھ کر پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلہ فاروقی پھٹ پڑی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ان کے والد کو اوپن ہارٹ سرجری کے تین روز بعد ہی جیل میں ڈال دیا گیا تھا وہ اپنے والد کے صحت کے لیے روتی منتیں کرتی رہی مگر نواز شریف نے کوئی مدد نہ کی آپ نے اسے گفتگو میں بھی شرمیلہ فاروقی نے ماضی میں ہونے والے سلوک کا پردہ چاک کر دیا وہ تمام چیزیں جو سخت میاں صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں ہی میرے والد صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جزا اور سزا اپنے سامنے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے پیپلز پارٹی رہنما نے کہا نواز شریف کے دورے حکومت میں ان کے والد کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا پھر بھی وہ نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے عراقین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو عدالتی فیصلوں کے مطابق احتجاج کی اجاست دی گئی ہے وزیر دفاع پر ویس کھٹک کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی نفی کے گئی تو حکومت اپنا کام کرے گی چبکہ صدمر نے کہا کہ حکومت آئین کے مطابق چلنے والوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اپوزیشن کے احتجاج سے آماد میں متاثر نہیں ہونا چاہیے وہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل رہبر کمیٹی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی کراچی میں بڑا جلسہ کریں گے 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں کافلہ داخل ہوگا وہ سکھر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی اس نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا اور کل رہبر کمیٹی ان کے مذاکراتی ٹیم کو مل رہی ہے جو بھی وہ کہیں گے رہبر کمیٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں باہم مشاورت کے ساتھ اس کا جواب مرتب کریں گے مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کر کے مشاورت کی ترجمان جے یو آئی ٹی کے منابط جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سرویسز اسپتہ لاہور میں زیر علاز نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور ان کی خیاریت دریافت کی نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے آزادی مارچ میں نونلی کے کارکنان کی بھرپور شرکت کا آئے آدھا کیا جس پر مولانا نے نواز شریف کا شکریہ آدھا کیا دوسرے جانب مولانا فضل الرحمان اور چیئرم این پی پلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی ٹیلی فون نے گفتگو ہوئی مولانا نے بلاول بھٹو کو سکھر سے آزادی مارچ میں شامل ہونے کی تجویز بھی دی مزید اہم خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر اعظم امران خان کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق مریم نواز کو اسپتال میں والد نواز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے وزیر اعظم کے فیصلے سے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے فیصلہ وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت ہونے والے حکومتی ترسمانوں کے اجلاس میں ہوا آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے وزیر اعظم امران خان کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق مریم نواز کو اسپتال میں والد نواز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی وزیر اعظم کے فیصلے سے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم امران خان کے جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے قبل انہوں نے اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر یہ کہا تھا کہ ہم میاں محمد نواز شریف کی صحتیابی کیلئے دعا کو ہیں اور تمام وزراء کو کسی بھی قسم کے بیانات دینے سے روک دیا تھا اب یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق مریم نواز کو اسپتال میں والد نواز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز جب میاں محمد نواز شریف کی طبیعت سے متعلق یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تب بھی وزیر اعظم امران خان نے نوٹس لیتے ہوئے بوری طور پر اجازت دی تھی کہ مریم نواز کو نواز شریف سے ملاقات کرائی جائے اور پھر مریم نواز اسپتال پہنچی تھی ایک دن گزارنے کے بعد پھر انہیں جیل منتقل کر دیا گیا تھا اور اب بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ مریم نواز کو اسپتال میں والد نواز شریف کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ دفتر خارجہ میں کیسے داخل ہوئیں کیا ان کے پاس اجازت تاما موجود تھا تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ٹک ٹاک ویڈیو سے شہرت پانے والی حریم شاہ کے دفتر خارجہ میں داخل ہونے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جبکہ ایک دو روز میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ داروں کا تعایون کیا جائے گا حریم شاہ نے وزارت خارجہ کی امارت میں داخل ہو کر ویڈیو بنائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کر دیا تھا جس کے باعث انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے سانحہ ساہیوال کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے گواہوں کے منحرف ہونے اور ناکافی شواہد کی بنیاد پر تمام ملزموں کو بری کر دیا کیس کے مدعی جلیل کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر دے ہیں تفصیل جانیں گے لاہور سے عبد الرحمن کی ریپورٹ میں عدالت کے جج عرشد حسین بھٹا نے کیس کا فیصلہ سنایا عدالت نے چھ ملزموں سفدر رمضان احسن سیفولہ حسنین اور ناصر کو ناکافی گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر بری کر دیا ملزموں کے قلاب دہشتگردی کی دفاعت کے تحت مقدمہ درشت تھا مقدمے میں ترپن گواہ تھے مقتول خلیل کے بچوں عمیر منیبہ اور بائی جلیل نے بیانات ریکارڈ کرواے تھے مقتول زشان کے بائی نے بھی بطور گواہ بیان کلم بند کرایا تھا عدالت میں گواہوں نے ملزموں کی شناکت سے انکار کر دیا سائیوال کے مدعی محمد جلیل نے کہا کہ میں اس عداد دہشتگردی کی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں میرا نام محمد جلیل ہے میں سانیہ سائیوال کا مدعی آج جو ایٹی سی میں فیصلہ آیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اپنے تمام پاکستانی اداروں کے ساتھ کرے ہیں کیونکہ ہم اپنے اداروں پر اعتماد کرتے ہیں اب جو بھی فیصلہ آدالت نے دیا ہے ہم اب کو دل سے تسلیم کرتے ہیں سی ٹی ڈی کے ملزم احل کاروں پر مقتول خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا الزام تھا سانیہ میں مقتول خلیل کی بیٹی تیرہ سالہ عروبہ بیوی نبیلہ سمیت چار افراد فائرنگ کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے مقتولین کے ورسہ کی درخواست پر ہی کیس کو ساہی وال سے لہور منتقل کیا گیا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لہور ناظرین کہیں معاملہ صلاح پر ختم ہو جاتا ہے تو کہیں گواہ منحرف ہو جاتے ہیں با اثر ملزمان کی حوالے سے زیادہ تر کیسز کا نتیجہ ایک جیسا ہی کیوں نکلتا ہے سانیہ ساہی وال کی گواہ منحرف ہوئے تو چار بے گناہ انسانوں کا قتل صرف اس وجہ سے معاف ہو گیا کہ گواہوں نے ملزمان کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا سرگودھا کے سکول ٹیچر کی ٹانگیں توڑنے کا مشہور زمانہ کیس بھی بلاخر صلاح پر اقتطام پذیر ہوا ریپورٹ دیکھیں گے ساہی وال سے لے کر شہ زیب قتل اور اسلم مڈھیانا کیس تک ہر مقدمے کی ایک ہی کہانی اور نتیجہ بھی ایک جیسا با اثر ملزم دباؤ اور پھر معافی یا صلح کچھ نہ بن سکے تو گواہ ہی منحرف ہو جائیں یہ ہے ہمارا لڑکھڑاتا نظام ساہی وال پر خوب بھاہاکار مچی سی ٹی ڈی کے اہلکار گرفتار ہوئے باقاعدہ مقدمہ چلا مگر نتیجہ یہ کہ گواہ منحرف ہونے سے سارے ملزم بری ہو گئے کیا چار بے گناہوں کا خون اتنا ہی ارزاں تھا کہ گواہ ملزموں کو پہچاننے سے انکار کر دیں تو اتنا اہم مقدمہ یک سر ختم ہو جائے کیا اس سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سانحہ ہوا ہی نہیں کیا اس سے یہ مان لیا جائے کہ جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہی نہیں گیا کیا گواہوں کے منحرف ہونے سے مقتولین کے ورسہ کے دکھوں کا مداوہ ہو گیا سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ کرتے ویڈیو تک موجود مگر صرف کمزور نظام کی وجہ سے انہیں رہائی مل گئی تحصیل کوٹ مومن میں مشہور ٹیچر تشدد کیس کے مرکزی ملزم اسلم مڈھیانا سمیت سات ملزموں کو صلح ہونے پر بری کر دیا گیا اسلم مڈھیانا نے معمولی بات پر سکول ٹیچر کی ٹانگیں توڑ ڈالیں ملزم نے وہ کچھ کر دیا جس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی محذب معاشرہ یہ سب کچھ سب کے سامنے ہوا خوب چیخ و پکار ہوئی مگر جس واقعے سے انسانیت بھی شرما گئی اس کا اختتام صلحہ پر ہوا مقدمے کے انجام کیے ملتی جلتی کہانی نظام پر سوال یا نشان یا ہماری معاشرتی بے حصی کا پرچار ملزم باعثر ہوں تو بڑے سے بڑا کیس بھی صلحہ سے ہی کیوں حل ہو جاتا ہے کہیں دھمکی کارگر تو کہیں لالچ ہارے آ جاتی ہے مظلوم ہمیشہ کمزور ہی کیوں سوال یہ ہے کہ دھونس، دولت اور بلیک میلنگ باعثر ملزموں کے پرانے حربے مگر ان کے آگے بند کون باندھے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوینٹے سیریز کی ٹرافی کی تقریبیں رونمائی کر دی گئی دونٹی میں پہلے مقابلے میں 26 اکتوبر کو انیکشن ہوں گی قومی کپتان بسمم معروف کہتی ہیں وائل ٹی ٹوینٹی سے کب ہوم گراؤنڈ پر تیاریوں کا اچھا موقع ہے جس سے فائدہ اٹھائیں گے چمچماتی ٹرافی سے پردہ بھی اٹھا دیا گیا تقریب میں دونوں ٹیموں کی کپتانوں نے شرکت کی قضافی سٹیڈیم لاہور میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس قومی کپتان بسمم معروف سیریز جیتنے کے لیے پر امید کہتی ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم ایشین چیمپئن ہے شائقین کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے یہ لوگ ایشیا کپ کی چیمپئنز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش ویمن ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی چھبیس اکتوبر دوسرا اٹھائیس اور تیسرا تیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا جبکہ پہلا ون ڈے میچ دو نومبر اور دوسرا چار نومبر کو ہوگا کیمروین ساقیب منیر کے ساتھ ملک زین منیر آپ نیوز لاہور نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے فائنل کے دوران آئیمہ بیگ نے سریلی آواز کا جادو جگایا تو سٹیڈیم میں موجود شائقین جھوم اٹھے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے آپ نیوز